اسلام علیکم انوشی ایک تفاہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہیں اپنے آج کی ویلوگ کے ساتھ اور آج کافی دن بعد میں بنا رہی ہوں بس بیچ میں کچھ مصروف تھی آر نہیں سکی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی فلو ہے کہ جان ہی نہیں چھوڑا آواز بھی ٹھیک نہیں ہو رہی گلہ خراب ہے ابھی تک اور آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب چاہاں رہے خوش رہے شادو آباد رہے ہستے مسکراتے رہے اور میری ویڈیوز کو دیکھتے رہے انہیں لائک کرتے رہے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا ریٹائر ڈی ایس پی ملک سفتر حیات کی آداشتوں پر مبنی ان کے مختلف جو کیسز تھے تفتیش تھی مختلف کیسز کی تو اس پر مبنی جو ان کی آداشتیں ہیں کہانیاں ہیں سٹوریز ہیں وہ میں نے سنانی شروع کی تھی ابھی ہم نے پہلا کیسز ہی شروع کیا تھا تو اب اسی کو فی الحال کنٹینیو کرتے ہیں اس ایک کیسز کو ختم کرتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ آگے چاری رکھنا ہے یا نہیں ڈاکٹر افسوسناک انداز میں سر ہلانے لگی اسے قتل کی سواردات کے بارے میں تفصیل سے معلوم ہو چکا تھا اور وہ پوری ہمدردی سے برکہ پوش عورت کے علاج معالجے میں لگی ہوئی تھی میں نے ڈاکٹر سے کام اس کا بیان لینا چاہتا ہو تاکہ ان کے بارے میں معلوم ہو سکے ڈاکٹر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی پھر حال تو اس کا بیان ممکن نہیں ہے وہ نید آور انجیکشن کے زیرے اثر ہے اب بیان لینے کے لیے کل صبح آ جائے مجھے امید ہے کہ اس سب تک اس کی حالت قدر سنبھل جائے گی میں نے پوچھا ہوش میں آنے کے بعد اس نے اپنے بارے میں کچھ بتایا تھا کچھ نہیں ڈاکٹر نے نفی میں گردن ہلائی سوائے ایک چیخ کے اس کی موں سے ایک لفظ نہیں نکلا اور اس چیخ میں کسی الیاس نامی شخص کو پکارا تھا میں نے کہا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں ہاں ہاں ضرور ڈاکٹر تاون آمیز لیچے میں بولی آپ میرے ساتھ آئیں ہم دینوں اس لیڈی ڈاکٹر کی معیت میں اس وارڈ میں پہنچے جہاں ہماری مطلوب عورت ایک بستر پر بے ہوش پڑی تھی اس وقت وہ بھرکے میں نہیں تھی میں نے سوالیاں ناظر سے بابا نظام دین کو دیکھا وہ میری نظر کا مطلب سمجھ گیا تھوڑی دیر تک اس عورت کا جائزہ لینے کے بعد اس نے نفی میں سر ہلا دیا نہیں ملک صاحب میں نے پہلے کبھی اس عورت کو نہیں دیکھا اس کا ایک ہی مطلب ہے اس نے پرخیال انداز میں کہا ان دونوں کا تعلق کسی آس فاس کے گھاؤں سے ہے یہی بات ہے ورنہ میں تو رسول پور تارڑ کے ایک ایک بندے کو جانتا ہوں مبابا نظام دین پورے وسوق سے بولا لیڈی ڈاکٹر بھی ہمارے ساتھ ہی کڑی تھی میں نے نظام دین اور سرون حسین سے کہا تم دونوں باہر جا کر بیٹھو میں ابھی آتا ہوں ان دونوں نے میرے حکم کی تعمیل کی جب وہ وار سے نکل گئے تو میں ڈاکٹر سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا مریضہ نے اچھا خاصا تلائی زیور پین رکھا ہے اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہم اس قسم کی ذمہ داریاں قبول نہیں کرتے تھا ندار صاحب وہ سنجیدہ لیجے میں بولی آپ چاہیں تو یہ زیور اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے بلکہ اسے یہاں لانے سے پہلے آپ کو چاہیے تھا کہ اس کا تمام قیمتی سامان اپنے پاس رکھ لیتے میں نے کہا ہاں جلدی میں یہ غلطی تو ہوئی گئی ہے اس وقت ہمیں اس کی طرف سے بہت فکر مندی تھی بہرحال آپ اب اس کا زیور اتار کر میرے حوالے کر دیں میں آپ کے سامنے تمام زیورات کے ایک فیرس بنا لیتا ہوں اور تصدیق کے لیے آپ کے دستخط بھی ہو جائیں گے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے جلد یا بدہر اس کے والی وارسوں کا سراخ بھی مل ہی جائے گا ڈاکٹر نے کہا میں یہ کام نرس کی مدد سے اب بھی کروا سکتی ہوں لیکن اس میں ایک خدشہ ہے کیسا خدشہ ہے میں نے چوب کر اس کی جانب دیکھا اگر زیورات اتارنے کے دوران یہ انجیکشن کے اثر سے نکل آئے اور اس سے دوبارہ تشنجی دورہ پڑ گیا تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اس لیے میرے خیال میں فی الحال اس ڈسٹرپ نہ کیا جائے میں نے الجوئے لہجے میں کہا ڈاکٹر پھر آپ کو زیورات کی حفاظت کی ذمہ داری لینا ہوگی انہیں ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا یہ تو موقع کی کاروائی تھی تھا ندار صاحب ڈاکٹر نے مجھے میرے فرائز سے آگاہ کرتے ہوئے کہا جائے وہ کوئے پر یہ کام ہو جانا چاہیے تھا مجھا فرمایا آپ نے میں نے متحمل لہجے میں کہا جائے وارداد پھر ضروری کاروائی کے دوران میں ایسی تمام اشیاء پولیس اپنی تحویل میں لے لیتی ہے اور باقاعدہ ان کی فیرست تیار کر لی جاتی ہے اور گواہوں کی موجودگی میں اگر بوجو ایسا نہیں ہو سکا تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب اس کی طرف سے بلکل ہی آنکھیں بند کر لی جائیں ڈاکٹرہ خاصی معقول تھی اور میری مجبوری کو سمجھ رہی تھی اسے مریضہ سے بھی گہری امدردی تھی اس لئے داوانہ میں اس لحظے میں بولی اگرچہ یہ ہمارے فرائز میں شامل نہیں ہے لیکن آپ فکر نہ کریں میں ایک نرس کو خصوصی ہدایت کر دوں گی کہ دورانے میں ہوشی وہ مریض کے طلعہی زیورات کا خیال رکھے میں مطمئن ہو گیا تھوڑی دیر بعد میں اپنے تھانے میں موجود تھا بابا نظام دین اور سرور حسین کی پکے بیانات ہو چکے تھے میں نے انہیں اس تاقید کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی کہ وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے اب بوقت ضرورت میرے بلانے پر فوراں تھانے پہنچ جائیں گے وہ میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئے اگلے روز میں نے چودری حق نواز کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ایک ہفتے کا ریمان حاصل کر لیا اسی روز حافظ آباد جا کر اپنے سینئر افسر ڈی ایس پی شبیر شاہ صاحب سے بھی ملا اور انہیں اپنی اب تک کی کارکردگی کے بارے میں تفصیلت بتایا انہوں نے میری کوششوں کو ذراہا لیکن میں نے محسوس کیا جیسے وہ کسی گہری الجن کا شکاروں میں شبیر شاہ صاحب کا بہت اعترام کرتا تھا کیونکہ وہ ایک ایماندار اور فرش شناس پولیس افسر تھے میں نے پوچھا سر کیا بات ہے آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں وہ تھامل کرتے ہوئے بولے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے میں سر علی نواز خرل کے بارے میں سوچ رہا تھا کیا سر آپ کیا سوچ رہے تھے میں نے استراری لیجے میں پوچھا وہ پر سوچ انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولے ملک صاحب چودری علی نواز خرل بہت اثر والا بندہ ہے اور آپ نے اس کے بیٹے کا ریمان حاصل کر لیا کہیں کوئی گربر نہ ہو جائے سر کیا آپ کسی گربر سے خوف زدہ ہیں میرے سوال پر شاہ صاحب نے ہفکی آمیز نظر سے مجھے دیکھا اور کہا یہ بات نہیں ہے ملک صفتر آیاد آپ جانتے ہو میں کس قسم کا بندہ ہوں جانتا ہوں سر اسی لئے تو آپ کے انداز نے مجھے یہ سوال کرنے پر مجبور کیا ہے میں نے کہا آپ نے میری کارکردگی کو بھی نیم دلی سے سراہا ہے وہ بولے یہ بات نہیں ہے جوان دراصل ہمارے سینئر افسران میں چودری علی نواز کے کچھ دوست بھی شامل ہیں وہ ہمارے لئے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں میں نے نیم تنزیہ لیجے میں کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چودری حق نواز کے سامنے گھٹنے ٹیک تو ہرگز میرا یہ مطلب نہیں ہے وہ قطیعت سے بولے میں تو تمہیں صورت حال سے آگاہ کر رہا ہوں تاکہ تم جہاں بھی ہاتھ ڈالو پکا ہاتھ ڈالو اس کیس کے ہر ہر زاویے پر تمہاری گرفت مضبوط ہونی چاہیے آپ بے فکر ہو جائیں سر میں نے پورے اعتماد لیجے میں کہا میں نے چودری کے خلاف بڑا ٹھوس کیس بنایا پھر میرے پاس اس قتل کی وردات کے اینی گواہ وجود ہیں ضرورت پڑھنے پر باس کے کنڈیکٹر اور ڈرائیور کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے چودری بچ کر نہیں جا سکے گا ایسا ہی ہونا چاہیے شاہ صاحب نے تاکیدی لیجے میں کہا پھر بولے ابھی تک ہمارے پاس فارشی فون آنا شروع نہیں ہوئے شاید چودری علی نواز کا اپنے بیٹے کی گرفتاری کی اطلاع ابھی پہنچی نہیں یقینا ایسا ہی ہوا ہوگا ورنہ کچھ باہر افراد مجھے بھی دھمکانے کے لیے تھانے ضرور آتے میں نے کہا پھر خود ہی وزاعت کر دی اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چودری حق نواز کی غیر موجودگی کو ابھی تک محسوس نہیں کیا گیا میری معلومات کے مطابق ورسول پور تارڑ سے پنڈی بھٹیاں آ رہا تھا پتہ نہیں وہ کب سے رسول پور تارڑ میں تھا اور پنڈی بھٹیاں میں کس کے پاس آیا تھا لیکن زیادہ دیر تک اس کی گرفتاری اس کے تعلق داروں سے چھپی نہیں رہ سکے گی لیکن مجھے اس کی فکر نہیں ہے میں نے جو کرنا تھا وہ کر ڈالا چودری حق نواز عطالتی ریمانٹ پر میری کسٹڈی میں ہے اب تو اس کے ہم دردوں کو جو بھی کاروائی کرنا ہوگی اس کے لیے انہیں عدالت کا دروازہ ہی کھٹ کھٹانا پڑے گا چودری تھانے سے تو چھوٹ نہیں سکے گا ہاں یہ بات تو ہے شاہ صاحب نے کہا اگر تمہارا کیس مضبوط اور جاندار ہوا ہو تو اسے سیشن کورس سے سزا ضرور ہو جائے گی لیکن انہوں نے جملہ دورہ چھوڑ دیا میں نے جلدی سے کہا لیکن کیا اثر ملک سفتر آیات وہ براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے تم جیسے حسلہ مانور فض شناس نوجوان پولیس ہیلکاروں کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں اس کے اس میں پوری طرح کامیاب کرے اور تمہیں چودری علی نوازکارل کی نظرِ بات سے بچائے آمین میں نے ساختہ کا پھر پوچھا سر آج آپ کوئی زیادہ ہی مایوسی کی باتیں نہیں کرے یہ مایوسی نہیں تل خقائق کا ادراک ہے ملک صاحب اور وہ ایک تھنڈی سانس خانش کرتے ہوئے شریف اور معقول آدمی اپنے مقدمے کی پیروی کیلئے وکیل کرتا ہے جبکہ چودری علی نوازکارل جیسے ظالم طاقتور لوگ ڈائریکٹ جج کرتے ہیں میں پھر کہوں گا اللہ تمہیں ان چودریوں کی خطرناکیوں سے محفوظ رکھے میں ایک بار پھر آمین کہوں گا شاہ صاحب میں نے کہا اور یہ بھی کہوں گا کہ میں کبھی ظالم اور نانصاف چودری سے خوف زدہ نہیں ہوا میں نے ایسے لوگوں کو ہمیشہ اپنے جوتے کی نوک پر رکھا ہے میں کاغذی مقدمہ دنیاوی عدالت میں پیش کرتا ہوں اور باقی سب کچھ اوپر والے پر چھوڑ دیتا ہوں اسی قاضی القضات نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا میں ایسی مشکلات سے بہ آسانی گزر گیا ہوں جہاں سے بہ مشکل گزرنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا میں نے ہمیشہ مسلوم کا ساتھ دیا ایسا ظالم کی سرکوبی کے لیے بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرانے کا بھی عزم رکھتا ہوں میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں ملک سفتر یاد ڈی ایس پی شبیر شاہ صاحب نے تعریفی انداز میں کہا میری دلی خائش ہے کہ ہمارے دپارٹمنٹ میں تم جیسے چند جوان اور آج جائیں تاکہ ہم بدی کی کورتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں میں نے ابھی تم سے تھوڑی دیر پہلے جو کچھ کہا تھا وہ تل خقائق ہیں اور سامنے کے عقائق سے نظر چرانا اکل مندی نہیں ہوتی تم نے میری باتوں کا کوئی منفی اثر تو نہیں لیا کہتے ہی نہیں سر میں نے نفی میں سر ہلایا اور میں میں کوئی منفی تاثر تو جب لیتا اگر آپ کو نہ جانتا ہوتا پھر یہ تمام باتیں تو مجھے بھی معلوم ہیں خیر وہ گفتگو کے ذاویوں کو تبدیل کرتے ہوئے مقتول کے بارے میں کچھ پتا چلا ابھی تک تو کچھ معلوم نہیں ہو سکا سر میں نے جواب دیا وقوے پر مقتول کی جو تصویریں بنائی کہیں گے وہ میں آس پاس کے تمام تھانوں میں بھیج دوں گا خاص طور پر رسول پورتار کی حدود میں آنے والے تھانوں میں مصدقہ اطلاعات کے مطابق وہ دونوں رسول پورتار ہی سے بس میں سوار ہوئے تھے امید ہے بہت جلد کوئی سراخ مل جائے گا مقتول کی ساتھی لڑکی سے کچھ معلوم نہیں ہو سکا میں نے مذکورہ لڑکی کی بے ہوشی اور اسپتال میں اس پر پڑھنے والے تشنجی دورے کی تفصیل بتانے کے بعد کہا سر مجھے پوری امید ہے آج اسے ہوش آ جائے گا اور میں اس کا بیان لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا میں یہاں سے سیدھا ہسپتال ہی جاؤں گا ڈی ایس پی شاہ صاحب نے اس تفسار کیا تم نے بتایا ایک مقتول اپنی ساتھی عورت کے سنگ سرگودہ جا رہا تھا مقتول کی جائے میں تمہیں ارشاد حسین نامی کسی شخص کا ایڈریس بھی ملا ہے جو سرگودہ کرے ہائشی ہو سکتا ہے مقتول ارشاد حسین سے ملنے ہی جا رہا ہوں یہ ان ممکن ہے سر انہوں نے کہا ارشاد حسین آمی اس شخص سے بھی مقتول کے بارے معلومات حاصل کی جا سکتی آج کے لئے اتنا ہی تھا آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ ملک سفتر حیات کی تفتیش کی گاڑی کہاں پہنچتی ہے اور سردیوں کی اس نرم گرم سی شام ہلکی ہلکی دھوپ خیزان کا منظر اس سب میں ہم آج کی ویلوگ کا اختتام کرتے ہیں میں دعا کرتی ہوں کہ آپ خوش رہیں آباد رہیں ہمیشہ اللہ پاک کے حفظ و آمان میں رہیں اور میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں انہیں پسند کرتے رہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ نکھے بان